بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بادو فعوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا علیکہ وصحابہ یا خاتم المعصومین موزن سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ملک کے اندر سیاسی گرمہ گرمی پورے اروج پہ جا رہی ہے کچھ اپنے لیڈر اور قائد کے برطرف ہو جانے اور موتر ہو جانے پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ اپنے لیڈر اور قائد کے آنے پر خوشی بنا رہے ہیں لیکن میں ایک بات واضح کرتا چلوں ہمیں نہ کسی کے جانے کا دکھ ہے اور نہ ہی کسی کے آنے کی خوشی ہے اس لیے کہ دکھ تو تب ہوتا اس کے جانے کا کہ اس نے بڑے اسلامی کارنامے سے انجام دی ہوتے اور اسلام اور دین کی اقدار کو بڑا تحفظ فرام کیا ہوتا نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا ہوتا عزمت اہل بیت اتحار اور مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تحفظ کیا ہوتا اور آنے والے کی خوشی بھی اس لیے ہوتی کہ اگر اس کے اندر یہ تمام تر خصوصیات پائی جا رہی ہوتی بلکہ میں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ جانے والے ہوں یا آنے والے ہوں یا رہنے والے ہوں یا آگے مزید انتظار میں بیٹھنے والے ہوں یہ سارے ایک کھوٹے سکے کے کئی رکھ ہیں اور چلے ہوئے کارتوس ہیں اس وقت ملک کے اندر لوگ اپنے سیاسی رہنماؤں اور لیڈروں کے دفاع کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور دیگر ذرائع سے لوگ اپنے اپنے قائدین کے دفاع کی کوشش کر رہے ہیں اور ماذا اللہ ان کے غلط اقدام کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور غلط ان کی روایات کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کے غلط کاموں کو بھی صحیح کر رہے ہیں اور ان کا دفاع کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ عنہ برزت جلہ وعالی نے ہمیں وہ عظیم و شان قائد عطا فرمایا ہے وہ عظیم و شان لیڈر اور رہبر اور رہنماء عطا فرمایا ہے کہ جس نے ہر دور کے اندر حالات نرم ہوں تو پھر بھی حالات گرم ہوں تو پھر بھی حالات کی نرمی ہوں تو پھر بھی گرمی ہوں تو پھر بھی جس نے یہ تمام چیزیں بلائے تاک رکھتے ہوئے ہمیشہ کلمت الحق کہنے کو اپنی سادھ سمجھائے ہمیشہ کلمت الحق کہنے کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھائے کوئی بیگانہ اس راہ میں مسافر بنے یا نہ بنے اپنے ساتھ چلے یا نہ چلے ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر جس عظیم الشان قائد نے قائد ملت اسلامیہ نے قنط علماء مفکر اسلام حضرت ڈاکٹر مفتی محمد عشرف آصف صاحب جلال عزیزہ شرکو نے کلمت الحق کہا اس لئے آج ہم اپنے عظیم الشان قائد کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور خراج تحصیل پیش کرتے ہیں آج ایک بار پھر گیرٹ ویلڈر نے توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا غلط عمر اقدام کیا ہے اور آج پھر ایک بار امت مسلمہ کی غیرت کو رلکار آ جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے میرے عظیم الشان قائد نے جب چار ماہ کی اسیری کو برداشت کر کے جہر سے رہائی پائی تو جہر سے باہر قدم رکھتے ہی فوراً اس کے خلاف فتوہ دیا تھا اور آج پھر ایک بار یہ فتوہ دیا ہے کہ امت مسلمہ پر یہ قرض باقی ہے اور امت مسلمہ کی غیرت کا یہ تقاضہ ہے کہ توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا واجب و قدر ہے اس لئے آج جب لوگ اپنے اپنے قائدین کا دفاع کر رہے ہیں اپنے اپنے قائدین کیلئے لڑ رہے ہیں کہ جو قائدین میرے قائد کے قدموں کے ساتھ لگنے والی گرد راک کمی کروڑوں حصے تک نہیں پہنچتے اللہ کا شکر ہے حضور سیدی حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صبح رحمت اللہ علیہ کی دعائے فیض کے سبقے سے اللہ نے ہمیں وہ رہنما وہ رہبر وہ لیڈر وہ قائد عطا فرمایا ہے کہ جو قرآن و سنت کا دائی ہے جو قرآن و سنت کا ترجمان ہے جو اپنے اصلاف کے نظریات کا ترجمان ہے اپنے اصلاف کے نظریات و اقائد و متقادات کا پابند ہے اللہ رب العزت ہمارے قائد محترم کی زندگی میں صحت میں بے بہا برکتیں عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور میں لمحہ فکریہ کے طور پر یہ جملے کہہ رہا ہوں ان کے لیے جو اپنے قائد کے جانے کے دخمے ہیں یا قیانے کی خوشی میں ہیں کہ تمہارے کے ساتھ پیار کا تمہیں کچھ فیدہ نہیں ملے گا سوائے دنیا کے چند فیدوں کے چند ٹکوں کے چند کاموں کے چند منصبوں کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا آج وقت ہے ان ساری وابستگیوں کو چھوڑ کر مکینِ گنبدِ خضراء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونے کا آپ کی عزت و نموس سے آج مخلص ہونے کی ضرورت ہے آپ کی عزت و نموس کے ساتھ مخلص ہو کر اس کے تحفظ کی ضرورت ہے آپ کے عظیم و شان عظیم و قدر آلِ بیعتِ اتحار کی محبت اور عظمت و شان کے تحفظ کی ضرورت ہے آپ کے عظیم و شان صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجموعین کے آج پیار قوام کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت جللہ و عالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت شرم عطا فرمائے اور غیرت عطا فرمائے کہ جو آج اپنے لیڈر اور قائد کے لیے اسطیفے دے رہے ہیں آج وزارتیں چھوڑ رہے ہیں آج اپنے منصب چھوڑ رہے ہیں کل جب انہیں کہا گیا تھا کہ تم نموس رسالت کے تعافظ کے لیے نکلو اور اپنے حدوں کو چھوڑ دو یہ کچھ نہ کر سکے افسوس کاس یہ کاش یہ غیرت ان کی تب جاگی ہوتی اور تب انہیں یہ سمجھ آیا ہوتا کہ محمد کی ورامی دین حد کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے آج اپنے قائد کی خاطر ملک کے مقتدر اداروں کو بقواسات کرتے نظر آتے ہیں ان کی توہینے کرتے نظر آتے ہیں اور ان کے خلاف زبان درازیاں اور اضام دراشیاں کرتے نظر آتے ہیں تھوڑی سی شرم اور غیرت کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے ہمارے ملک کے مقتدر ادارے ہیں تو ملک محفوظ ہے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالم